ایم این اے نجف عباس سیال کی الائیڈ ہسپتال فیصلہ باد آمد نجف عباس سیال نے برن یونٹ میں زیر علاج صفدر کی آیادت کی وارڈ انچارڈ سعید اشرف چیما نے رکنے قومی اسمبلی کو بریف بھی کیا آپ کو بتائیں کہ ایم این اے نجف عباس سیال کی الائیڈ ہسپتال فیصلہ باد آمد نجف عباس سیال نے برن یونٹ میں زیر علاج صفدر کی آیادت کی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وارڈ انچارڈ سعید اشرف چیما نے رکنے اسیملی کو بریفنگ بھی دی ایم اے نجف عباس سیال کا کہنا تھا کہ صفدر علی کا تعلق میرے حل کیسے ہے شہری مشتق رسائی کرتا تو اسے انصاف ضرور دلاتا آر پیو سرگودہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں مقدمہ درج کرنے کے پیسے بھی وصول کیے گئے صفدر علی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وزیر علی پنجاب معاملے کی تحقیقات شفاف بنائیں رکنے قومی اسیملی کی وزیر علی سے صفدر علی کی مالی معاونت کی اپیل بھی کی گئی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ایم اے نجف عباس سیال کی الائنڈ ہسپتال فیصلہ باد آمد نجف عباس سیال نے برن یونٹ میں زیر علاج صفدر کی آیادت کی وارڈ انچارڈ سعید اشرف نے رکنے قومی اسیملی کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ام اے نجف عباس سیال کا کہنا تھا کہ صفدر علی کا تعلق میرے حلقے سے ہے شہری مشتق رسائی کرتا تو اسے انصاف ضرور دلاتا آر پیو سرگودہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں مقدمہ درج کرنے کے پیسے بھی وصول کیا گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وزیر علی پنجاب معاملے کی تحقیقات شفاف بنائیں رکنے قومی اسیملی کی وزیر علی سے صفدر علی کی مالی معاملت کی بھی اپیل نجف عباس سیال کا کہنا تھا کہ صفدر علی کا تعلق میرے حلقے سے ہے شہری مشتق رسائی کرتا تو اسے انصاف ضرور دلواتا آر پیو سرگودہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں مقدمہ درج کرنے کے پیسے وصول کیا گئے ہیں صفدر علی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وزیر علی پنجاب معاملے کی تحقیقات کو شفاف بنائیں رکنے قومی اسیملی کی وزیر علی سے صفدر علی کی مالی معاملت کی اپیل بھی کی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں فیصلہ باز سے جہاں پر ایم این اے نجف عباس سیال نے الائر ہسپتال فیصلہ باز کا دورہ کیا ہے آپ کو بتائیں کہ نجف عباس سیال نے برن یونٹ میں زیر علاج صفدر کی عیادت کی وارڈ انچار سعیدر شفٹیما نے رکنے اسیملی کو بریفنگ بھی دی ہے ایم این اے نجف عباس سیال کا کہنا تھا کہ صفدر علی کا تعلق میرے ہی حلقے سے ہے شہری اگر مشتق رسائی کرتا تو اسے فوری اور ضرور انصاف دلایا جاتا ارپیو سرگودہ واقع کی تحقیقات کر رہے ہیں مقدمہ درج کرنے کے پیسے بھی وصول کیے گئے صفدر علی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وزیر علی پنجاب معاملے کی تحقیقات کو فوری طور پر شفاف بنائیں رکنے قومی اسیملی کی جانب سے وزیر علی سے مالی معابنت کی اپیل بھی کی گئی ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو فیصل آباد سے آپ کو بتائیں کہ ایم اے نجف عباس سیال نے الائیڈ ہسپتال کا دورہ کیا ہے اپنی ٹیلیویجن سکرین پر بھی آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں صفدر علی کی آیادت کے لیے نجف عباس سیال نے الائیڈ ہسپتال فیصل آباد کا دورہ کیا بارڈ انچار سعیدر شرف سیما نے رکنے اسیملی کو بریفنگ بھی دی ہے اہم اے نجف عباس سیال کا کہنا تھا کہ صفدر علی کا تعلق میرے حلقے سے ہے شہری اگر مشتق رسائی کرتا تو اسے انصاف ضرور دلاتا آرپیو سرگودہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں مقدمہ درج کرنے کے پیسے بھی وصول کیے گئے صفدر علی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وزیراعلا پنجاب معاملے کی تحقیقات شفاف بنائیں رکنے قوم اسیملی کی وزیراعلا سے صفدر علی کی مالی معاملت کی بھی اپیل کر دی گئی آرپیو سرگودہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں مقدمہ درج کرنے کے پیسے بھی وصول کیے گئے صفدر علی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں آج بلکل گزشتہ روز تھانہ 18 ہزاری میں موبینا خودکشہ کرنے والا صفدر علی کے حیادت کے حوالے سے جو امین نجف عباسیال ہیں انہوں نے آج الائیڈس پال کے برن یونٹ کا دورہ کیا اس موقع پر جو وارڈ ان چارج ہیں سیدہ شرف شما ان کے جانب سے جو بریفنگ بھی دی گئی مریض کے حوالے سے اور اس موقع پر ان کے جانب سے مریض کی حیادت بھی کیا کہ اس موقع ساتھ موجود ہیں امین نجف عباسیال ان سے جانتے ہیں سر بتائیے مریض کی طبیعت کیسے ہی ہے اور کیسے آمد ہویا بسم اللہ الرحمن الرحیم آمد تو کیونکہ یہ میرا 18 ہزاری میرا حلقہ ہے اور میرے ساتھ وائس چیئرمین ڈسٹر کاؤنسل جھانگے ہیں اقبال جبوانا صاحب میرے عزیز ہیں فیصلیہ جبوانا صاحب ایکس ایم پی ہیں وہ بھی میرے عزیز ہیں قریبی یہ غریب آدمی ان کے گاؤں کا رہشی تھا تو میری ایکٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ میں رات ڈیٹھ دو بجے تک خود فون اٹینڈ کرتا ہوں ہر بندے کا مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ اس بندے نے میرے تک رسائی نہیں کی اس غریب آدمی کے بیوی اکیلی تھی گھر اور چوری کی نیت سے لوگ آئے اور جب ان کو دیکھا گیا کہ وہ اکیلی ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور تین لوگ تھے میرا کیونکہ اجلاس تھا اقبال خان جبوانہ نے محنت کر کے اس کا پرچہ کٹوایا حدود آڈیننس کا پرچہ بھی کٹا گیا تو تفتیشی نے پچیس ہزار روپے لیے جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے غریب آدمی نے اپنی بینس بیچ کے یا گائے وغیرہ بیچ کے بٹھا مزدور تھا اس نے وہ بھرا اس کے بعد ڈی ایس پی جو صدر تھا طہر کچی وہ اس پر پریشر ڈالتا رہا کہ ڈیٹھ لاکھ روپے لے لو سلح کر دو اس نے کہا میں غیرت مند آدمی ہوں غریب ضرور ہوں میں پیسے لے کے سلح نہیں کروں گا پچیس ہزار روپے اور لیا گیا اس کے بعد اس کے ملزم پکڑے گیا ڈی ایس پی نے پریشر ڈالا جب اس نے پریشر نہ مانا تو وہ ملزمان چھوڑ دیئے گئے ملزمان چھوڑنے کے بعد اس نے احتجاج کیا وائس چیئرمین صاحب کے پاس یہ بندہ پرس ہوں گیا ہے انہوں نے کہا کہ امیر صاحب اجلاس پہ گئے ہوئے ہیں جو ہی آتے ہیں تیرا مسئلہ فور ہی ہم حل کریں گے یہ اس کے بعد تھانے آگیا اکیلا اس نے کہا اتجاج کیا ایس ایچو کو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میرے مجرم چھوڑ دیئے گئے ہیں اس کو آگے سے پھر تفتیشی نے گھلیے نکالی یہ باہر گیا ہے پیٹرول لے کے آیا ہے ایس ایچو تھانے کے گراؤن میں بیٹھا تھا اس نے سامنے اپنے ہاپ پہ وہ پیٹرول چھڑا کر آگ لگا دی یہ بڑا ایک افسوس نہاق واقعہ ہے جس کو بیان کرتے ہوئے کافی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا جو لیڈر ہے قائد پنجاب وہ دن رات متحرک ہے اور جہاں کسی غریب کو تکلیف ہوتی ہے وہ فوری دادرسی کرتے ہیں میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر تفتیشی کو ایس ایچو کو اور ڈی ایس پی کو موطل کر دیا اور آرپیو سرگودہ کو مقرر کیا ہے انکواری افسر جو چوبیس گھنٹے میں یا اٹھالیس گھنٹے میں وہ انکواری مکمل کر کے سی ایم صاحب کو پیش کریں گے میری سی ایم صاحب کو ایک ریکویسٹ ہے کہ غریب آدمی ہے اس کی معلوم داد بھی کی جائے اس وقت جو ڈاکٹر سیوان نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اس کے بچنے کے سروائیول کے چانسز کم ہیں پجاب پولیس پاکستان میں پولیس جگہ جگہ پہ ہے پنجاب پولیس